تمام قسم اکتاریف اللہ رب العالمین کے لئے لائق و زیبہ ہے درود السلام کے بے شمار پھول نشاور ہوں اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں کے اوپر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ہدایت کے لئے مبعوض فرمایا بالخصوص سلسلہ نبوت کے آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داتِ اقدس پہ جس کی پوری زندگی ہمارے لئے عصوہ اور نمونہ ہے معزز حضرات نوجوانان اسلام پردہ نشی خواتین اور عزیز بچوں سلسلہ دین میں آسان اور سماج میں مشکل کہ موضوع کا یہ دوسرا حصہ ہے جس میں انشاءاللہ العزیز چند اہم باتیں جس کا اعتبار کسی حد تک ہمارے سماج میں جسے دین نے بڑی اہمیت دی اسے سماج نے ماحول نے حالات نے اور ہمارے اور آپ کے فہم نے کہیں نہ کہیں کمزور دکھنے لگا اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری نظروں میں ہم مسلمانوں کی نظروں میں اس کی وہ اہمیت نہیں جو اللہ نے اسے دی ہے جو قرآن نے اس کی اہمیت بتائی جو اللہ کے رسول نے اس کی اہمیت بتائی ہے ذرا غور کیجئے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو عزت ادا فرمائی جو مقام ادا فرمایا جو سربلندی دی جو امتیاز بخشا اس کی بنیاد کیا ہے اس کی بنیاد اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے نبی کی رسالت پہ ایمان لانا اور آپ کی اطاعت کرنا ہے یعنی ایمان ہمارا اور آپ کا امتیازی وصف ہے ہماری اور آپ کی خصوصی صفت ہے اگر ایمان کے وہ تمام تر تقاضے ہم پورے نہیں کرتے تو پھر یقینی طور پر ہمیں اور آپ کو وہ مقام وہ مرتبہ وہ عزت وہ رفعت حاصل نہیں ہو سکتی جو صاحب ایمان کو حاصل ہوتا ہے جو صاحب ایمان اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک اعزازی طور پر عطا کیا جاتا ہے میں آپ کے سامنے ایک بات ارض کرنے جا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا جو ایمان والے لوگ ہیں وہ یہودی ہوں نصرانی ہوں صاحبی ہوں جو بھی ایمان لیائے من آمن باللہ والیوم الاخر جس نے بھی اللہ پہ ایمان لیا آخرت پہ ایمان لیا اسلام قبول کیا فَلَهُمْ عَجْرُهُمْ عِنْدَ دنیا میں بھی ذرا سوچئے ایمان لانے کے بعد انسان تمام تر غم سے تمام تر خوف خوف سے وحشت سے آزاد ہو جاتا ہے اور اگر کوئی اس کے باوجود بھی اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو عزاز دیا وہ محسوس نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے چاہیے کہ اپنے ایمان کا جائزہ لے وہ اپنے ایمان کو چیک کرے آپ کہو گے جناب ہمارے ایمان میں کونسی کمی آگئی کونسی خامی آگئی کونسی غلطی آگئی تو میں آپ کے سامنے کچھ باتیں ارز کرنے لگا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُمِرْتُ عَنْ اُقَاسِ لَمْ نَاسِ حَتَّى يَشْهَدُ لَا اِلَهِ اللَّهِ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں سے اسلام کے دشمنوں سے جنگ کریں یہاں تک کہ وہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیں یہاں تک کہ وہ اللہ پہ ایمان لے آئیں اللہ کے نبی کی رسالت کو مان لیں اور جب وہ اسلام کا ایک مجمل اصول ہے کہ جب کوئی آدمی ایمان قبول کر لیتا ہے داخل اسلام ہو جاتا ہے تو کلمہ شہادہ کا اقرائی بن جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا خون اس کا مال اس کی عزت و عابرو ایک مسلمان کے لیے حرام ہو جاتا ہے اب کوئی اسے اس بنیاد پہ دین کی بنیاد پہ کیونکہ اب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اب وہ آپ کے دین کا ہو گیا وہ آپ کے دین کا ہو گیا اس کی کمیاں الگ جگہ اس کی خامیاں الگ جگہ اس کی غلطیاں الگ جگہ اس کے گناہ الگ جگہ لیکن آپ اس بنیاد پہ اس کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے یا اس سے لڑ نہیں سکتے اس سے جھڑا نہیں سکتے اختلاف دین کی بنیاد پہ اب یہ چیز ہو نہیں سکتی کیونکہ اب آپ کا دین ایک ہو چکا ہے اور ایک دین ہونے کے بعد اس کا خون کے ساتھ اس کا مال بھی اس کا مال بھی آپ کے اوپر حرام ہو گیا ہے جو ہی اس نے ایمان لیا اب آپ اس کے مال کو مال غنیمت کے طور پر کسی بھی صورت میں استعمال کر ہی نہیں سکتے اس کی عزت و عابرو بھی اب آپ اس کی برائی نہیں کر سکتے آپ اس کی توہیل نہیں کر سکتے آپ کو اس کا اکرام کرنا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمنون المؤمنون مرعت المؤمن ایک مؤمن دوسرے مؤمن کے لئے آئینہ ہے والمؤمن اخ المؤمن اور ایک مؤمن دوسرے مؤمن کا بھائی ہے دو بات اللہ کے رسول نے فرمائی ایک یہ کہ مؤمن مؤمن کا آئینہ ہے اور دوسری بات یہ فرمائی کہ مؤمن مؤمن کا بھائی ہے اور جب یہ دو بات اللہ کے رسول نے فرمائی تو آگے فرمایا کہ جب مومن مومن کا بھائی ہے تو مومن کیا کرتا ہے مومن اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی دفاع کرتا ہے اللہ اکبر یعنی اگر کسی شخص نے اور یاد رکھیے مومن کے لیے مومن انسان کب ہوتا ہے کبو داخل اسلام ہوتا ہے اور یہ تمام باتیں جو کہی جا رہی ہیں وہ ایک لمبہ عرصہ دین میں گزارنے کے بعد ان تمام تر حقوق کا حق دار بنتا ہے ایسے نہیں ہے بلکہ جس دن اور جس لمبہ اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبد و رسول اس نے اگر یہ بات کہہ دی اس نے قلمہ شہادت پڑھ لیا تو پھر اس کے بعد المؤمن اخو المؤمن ہو جاتا ہے یعنی اب وہ آپ کا بھائی بن چکا اب آپ کا بھائی کیا ہوا بن چکا کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن مومن کا بھائی ہے یعنی اب ایک بھائی دوسرے بھائی کا کہ عزت کرے گا اس کا احترام کرے گا آج کی تاریخ میں انتہائی افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس چیز کو اسلام نے محبت بنا دیا جس چیز کو دین نے ہمارے اور آپ کے لئے ایک حق دارِ عزت و احترام بنا دیا اور جس نسبت کو اور جس ذاتے کو اسلام نے ہمارے اور آپ کے لئے باہم ایک دوسری کی حفاظت کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے کیا آج ہم اور آپ اس کا اعتبار کرتے ہیں اور کتنا کرتے ہیں اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں وہ اس کی مومن مومن کا بھائی عید وہ اس کی دفاع کرتا ہے اور اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے دفاع کرتا ہے اور مال کی حفاظت کرتا ہے ہم اپنے مومن بھائیوں کی دفاع کتنی کرتے ہیں یہ پتہ ہے اور مال کے معاملے میں تو ڈاکو بنے ہوئے ہیں لوگ ایک دوسرے ڈاکو بنے ہوئے ہیں حالات ایسے ہیں کہ ایک آدمی اعتبار کر کے بھروسہ کر کے اپنائیت کہ جو اپنائیت کے جو رشتے ہیں جو نسبتیں ہیں اس کا اعتبار کر کے وہ اسے پیسے دیتا ہے وہ اسے قرض دیتا ہے تو اسے لوٹایا نہیں جاتا بلکہ دھوکہ دیا جاتا ہے جبکہ مومن اور دوسرے مومن کے لیے اس کے مال کا محافظ کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ اس کے مال کا محافظ ہوتا ہے اور یہاں پہ مال کا کیا ہو گیا داکو ہو گیا وہ خود داکا ذنی کر رہا ہے وہ غاسب ہو گیا وہ غصب کر رہا ہے وہ ظالم ہو گیا وہ ظلم کر رہا ہے اور پھر جہاں تک رہی بات دفاع کی تو آج ہر آدمی اس اصول کے مطابق جینے لگا ہے اس بے اصولی کے مطابق جینے لگا ہے کہ بھئیہ ہم کو اپنی فکر کرنے چاہیے دوسروں کے نہیں جبکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے بارے میں بیان فرمائی کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہے ایک جسم کی طرح جسد واحد کی طرح ہے ایک جسم واحد کی طرح ہے اگر جسم کے کسی ایک حصے میں درد محسوس ہوتا ہے تو جسم کا پورا سرابہ درد میں اپنے آپ کو دوبا ہوا پاتا ہے پوری تکلیف جسم کے ہر ہر حصہ محسوس کرتا ہے پورے جسم میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے بخار آ جاتا ہے بخار چڑھ جاتا ہے یہ مومن ایک مومن اور ایک مسلمان کی حالت ہوتی ہے یہ جسم واحد کی طرح ان کی مثال جو بیان کی گئی ہے یہ اس کی حقیقت ہوتی ہے لیکن آج کی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں گے تو مسلمانوں کا درد ہمارا اور آپ کا درد نہیں مومنوں کی پریشانی ہے ہمارے اور آپ کی پریشانی ہے نہیں مومنوں کے چیلنجز ہمارے اور آپ کے لئے چیلنجز نہیں مومنوں کے حالات جو دیرے دیرے خراب ہو رہے ہیں آج ہمارے اور آپ کے لئے وہ چیزیں کوئی معنی نہیں لگتی نتیجتا نتیجتا ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا یہاں تک اس سماج کے سماج آج دشمنان اسلام کے ظلم کی چکیوں میں پستے ہیں اور ہمیں تکلیف کیا احساس تک نہیں ہوتا کہ کچھ ہوا بھی ہے کچھ ہوا بھی ہے یہ احساس تک نہیں ہوتا یہ احساس تک نہیں ہوتا حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول شل اللہ علیہ وسلم نے جوہینہ قبیلی کی طرف جوہینہ کی طرف اللہ کے رسول نے بخائدہ طور پر آپ کو جنگ کے لئے بھیجا وہ پہنچے وہاں پہ رات میں صبح جب ہوئی اور جنگ کا معاملہ آیا تو حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ ہمارا سامنا ایک کافر سے ہو گیا میں تھا میرے ساتھ ایک انساری صحابی تھے دو صحابی ایک کافر کا مخابلہ ہو گیا کہنے لگے حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ ذرا غور کیجئے گا کلمے کا احترام جب انسان زبان سے کلمہ کہتا ہے تو اس کا اعتراف ایک مومن کی سنداز میں کرتا ہے اور اگر نہیں کرتا تو اس کا احترام اور اس کا ایک طریقے سے اعتبار اور شریعت کیسے کرتی ہے نبوت کیسے کرتی ہے ہمیں اور آپ کو اس کی جھلت یہاں پہ دیکھنے کو ملے گی یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے صحیح مسلم میں بھی روایت موجود ہے بہت ساری حدیث کی کتاب کے حوالے سے آپ اس واقعے کو دیکھ سکتے ہیں حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ہم دونوں نے جب اس کو قابو کر لیا یعنی اب وہ ہمارے ہاتھ اس سے بچ نہیں سکتا تھا تو اس شخص نے یک لخت لا الہ الا اللہ کہا اس نے اپنی زبان سے کیا کہا لا الہ الا اللہ حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ آج ہم لوگوں کے عملوں کا الگ الگ معنی نکالتے ہیں الگ الگ معنی کبھی کہتے ہیں ریاکاری کر رہا ہے کبھی کہتے ہیں اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوگا کبھی کوئی اور معنی نکالتے ہیں کبھی کوئی اور معنی نکالتے ہیں مانا نکالا حضرت عثمہ بن زید رضی اللہ عنہ کیا مانا نکالا انساری صحابی نے اپنی تلوار کو کھیج لیا کہا کہ نہیں اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے اب اس کے اوپر تلوار کھیجنا ہمارے لئے جائز نہیں حضرت عثمہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اپنے نیزے کو ان کی طرف پڑھایا اور مار ڈالا مار ڈالا اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی اللہ کے رسول کو بات پتا چلی آپ کو بتایا گیا جنگ کے میدان میں اس قسم کے حالات پیش آئے اللہ کے رسول نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو طلب کیا کہ اسامہ کیا معاملہ ایسے ہی تھا حضرت عثمہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول معاملہ ایسے ہی تھا اس شخص نے اپنی جان بچانے کے لئے اپنی جان بچانے کے لئے لا الہ الا اللہ کہا تھا الا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگرہ سیچویشن کو دیکھئے کیا ہمیں اور آپ کو بھی نہیں لگتا کہ بھئی اس نے جان بچانے کے لیے لا علی اللہ کہا تھا نہیں لگتا ہمیں اور آپ کو بھی ایک آدمی حیل مسلسل لڑ رہا ہے اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف صحابے کرام کے خلاف وہ کلمہ نہیں پڑتا ہے بلکہ مخابلہ کرتا ہے اور کب تک مخابلہ کرتا ہے جب تک وہ شکست کے دھیانے تک کوچ نہیں جاتا اپنی آنکھوں سے موقع کو دیکھ نہیں لیتا تب تک وہ کلمہ نہیں پڑتا اور جب دیکھتا ہے کہ ایک کلوار اور ایک نیزہ کھیچا جا چکا ہے تو اب جا کر کے وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تیز آواز سے تو نہیں لگتا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ تا رہا یہی نتیجہ خاص کیا کنوں نے حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول شل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول بار 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 یہ الفاظ دہراتے رہے دہراتے رہے یہاں تک کہ حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آنے لگا کاش یہ زمین پھٹتی ہے اور میں زمین کے اندر سما جاتا یا ایک کاش کے آج سے پہلے میں اسم اسلام قبول ہی نہ کیا ہوتا کیا مطلب ہے یعنی اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کا اعتبار کیا اچھا انہوں نے کتنی نمازیں پڑھی دیا بھی ایک بھی نہیں روزے رکھے تھے نہیں حج کیا تھا نہیں عمرہ کیا تھا نہیں صدقہ خیرات نہیں کوئی اور عمل نے کوئی نہیں کی نہیں پھر بھی اللہ کے رسول اس شخص کے لئے جو آخری لمحے میں لا الہ الا کہتا ہے اپنے صحابی رسول حضرت عسامہ بن زید حبیب رسول ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حبیب ہے نا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں حضرت عسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اور کوئی معاملی شخصیت کے مالک نہیں ہے آخری زندگی کا مرحلہ ہے سر یہ عسامہ بھیجنے کا کی نوبت آتی ہے بڑے بڑے صاحب اکرام اعتراض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عسامہ کو بخائدہ طور پر اس کا کمانڈر بنایا اس کا امیر بنایا اس سریعے کا اور بات مکمل ہو گئی اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا سریعے عسامہ ابھی مدینے سے باہر ہی پہنچا پڑاؤ کیا اب خلابت کی نوبت آئی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ منتخب کر دیئے گئے صاحب اکرام کے بار صاحب اکرام آئے اور ان سے شکایت کی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بڑے صاحب اکرام موجود ہیں عمر موجود ہیں خالد بن ولید موجود ہیں ابو سفیان موجود ہیں عبیدال جرار رضی اللہ تعالی عنہ وہ موجود ہیں قوم نہیں حضرت علی موجود ہیں حضرت عباس موجود ہیں اللہ کے رسول کے امی امی جان عباس رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں بڑے بڑے صحاب اکرام عثمان غنی دیگر تمام صحاب اکرام موجود ہیں ان تمام کو چھوڑ کر اللہ کے رسول نے حضرت عسیمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا انتخاب کیا تھا کمانڈری کیلئے کہنے لگے خلیفہ محترم خلیفہ محترم امیر المؤمنین ایسا کیجئے کہ کسی بڑے صحابی کون کی جگہ پر کیا کیجئے امیر منتخب کر دیجئے آخری جو بات انہوں نے کی تھی حضرت ابو گر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا تگر نہیں اللہ کے رسول نے جو فیصلہ کر دیا وہ کر دیا میں اس فیصلے کو بدل نہیں سکتا دیکھ رہے ہیں یہاں ایک جملہ لا الہ اللہ کہنے کا اتنا اعتبار اللہ کے رسول اپنے اتنے پیارے صحابی چہیتے صحابی اور کوئی معاملی صحابی نہیں ہے ذرا غور کیجئے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے والد محترم حارسہ آئے ہوئے ہیں اپنے قبیلے کے دیگر لوگوں کو لے کر کے آئے ہیں ادھر زید کون تھے اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے غلام تھے لینے کے لیے آگئے باپ موجود ہے چچا وغیرہ موجود ہے دیگر تمام رشدار موجود ہے ذرا سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہنے لگے آپ کو آپ جو بھی قیمت بتائیں گے جو بھی رقم بتائیں گے ہم وہ ادا کر کے زید کو لے جانے کے لیے تیار ہیں آپ بتائیے جو بھی رقم آپ کہیں گے ہم اس کو دینے کے لیے اس کی ادائیگی کے لیے ہم بالکل ذمہ دار ہیں ہم وہ ادا کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقعے پر فرمایا تھا کہ میں کوئی قیمت نہیں لینا چاہتا کوئی پائیسہ آپ سے کسی پائیسے کا مطالبہ نہیں اگر زید خود اپنی خوشی سے جانا چاہتے ہیں تو وہ جا سکتے ہیں اس کے باپ نے یہ سمجھ آزرت زید کے باپ نے ان کو لگا کام بڑا آسان ہو گیا نہ پائیسہ نہ کوئی معاہدہ نہ کوئی مقادبت نہ کوئی اور شرط بس اتنی سی بات ہے کہ زید جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں گئے وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہنے لگے زید آزادی مل گئی ہے چلو تیری والدہ تیری انتظار میں ہے وہ رو رہی ہیں تیری ماں روتی ہے میرا دل پھڑتا ہے بیٹا چلو میرے ساتھ چلو تیرے قمیلے کے لوگ تیرے انتظار کر رہے ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے سے انکار کر دیا کہا کہ یہ غلامی اس آزادی کے اوپر میں ہزار بار اس آزادی کو اس غلامی کے اوپر میں ہزار بار خربان کرنا چاہوں گا سوچئے اس زید کے بیٹے حضرت عسامہ ہیں اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں بار بار اَقَتَلْتَهُ بَعْدَمَا قَالَ لَا إِلَهَا تم نے اس کو مار ڈالا لا الہ اللہ کہنے کے بعد تم نے اس سے مار ڈالا لا الہ اللہ کہنے کے بعد اس لا الہ الا اللہ کی قدر جو اسلام نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے کیا واقعیتا ہمارے اور آپ کے سماج میں یہ پایا جاتا ہے طرح انصاف کے ساتھ ہر آدمی اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر کے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے اپنے آپ کو جواب دے کہ کس حد تک ہم اس کی پاسداری کر رہے ہیں سمجھ میں نہیں آئی اس لا الہ اللہ کا مطلب دیکھئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل قدر نبی عظیم نبی ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی دعا میں کیا فرمایا کہا اللہ تبارک و تعالی مجھے کوئی ایسا قلمہ بتا دے کہ جس کے ذریعے سے میں تجھے کیا کروں ہمیشہ یاد کروں میں تیرا ذکر کروں کوئی وظیفہ بتا دے آج کے زبان میں اگر کہا جائے تو آج کے زبان میں لوگ جاتے ہیں نا وہ سارے بزرگوں کے پاس حضرت کوئی وظیفہ بتا دیجئے حضرت کوئی دعا بتا دیجئے حضرت کوئی وظیفہ کوئی فلان کوئی فلان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ کوئی نہ کوئی دعا بتا دیجئے کوئی ذکر بتا دیجئے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ کہو لا اللہ یہ تو سبھی کہتے ہیں یہ تو سبھی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ اس کلمے کا وزن اس کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہے اگر ایک ترازو کے ایک پلڑے میں اس ایک کلمے کو لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے دوسرے پلڑے میں پوری کائنات رکھ دی جائے تو یہ ایک کلمہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا کہو لا الہ الا اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی بخاری کی روایت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا افضل ذکری لا الہ الا اللہ سبز افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے میزان کو بھاری کرنا چاہتے ہو عمال بڑھانا چاہتے ہو نیکیوں میں اضافہ چاہتے ہو تجدید ایمان چاہتے ہو اللہ کے نزدیک مقام و مرتبہ چاہتے ہو بار بار ورد اتر اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ بار بار ورد کرو بہترین وظیفہ بہترین دعا بہترین ذکر بہترین اللہ تعالیٰ کی تعریف لا الہ الا اللہ میں ہے اور صرف زبان سے اگر لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو پھر فائدہ وہ والا نہیں مل پائے گا جو اصل میں دل سے کہنے میں ہے جو عمل کے ذریعے سے اس کی اظہار میں ہے جب ایک بار آپ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ کا مطلب آپ نے کائنات کے تمام تر غیر اللہ کا انکار کر دیا ہے اب آپ کسی سے نہیں ڈرتے اب آپ کسی کا خوف نہیں کہتے اب آپ کو اللہ پہ مکمل طور پر بھروسہ ہے وہی روزی دینے والا وہی بارش برسانے والا وہی تمام طریقے کی مصیبتوں سے بچانے والا وہی بیماریاں دور کرنے والا وہی زندے کو مردہ بنانے والا اور مردے کو زندگی دینے والا ہے کس احساف اور شعور کے ساتھ جب آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ تو آپ کی زندگی بدل جائے گی آپ کی زندگی بدل جائے گی اب صورت حاضرہ دیکھئے کہ اسلام نے کتنا آسان بنائے کہ ایک شخص جب داخل ایمان ہوتا ہے تو اس کو کچھ بھی زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہم اس کو کہتے ہیں جائیے بھئے غسل کر کے آئیے وہ غسل کر کے آتا ہے اور اس کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں ابھی تک ابھی تک جو انسان کفر کر رہا تھا کافر سمجھا جاتا تھا اب وہ ایسا ہو گیا ہے گویا کہ ابھی ابھی اس نے اپنی ماں کے پیڑ سے جنم لیا ہے لیکن افسوس کی بات بتاؤں میں کہتے ہیں نا جو بات میں نے موضوع میں کہی ہے کہ اسلام میں دین میں آسان اور سماج میں مشکل سوال یہ ہے کہ یہاں پہ مشکل کہاں ہے تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ مشکل کہاں ہے جو لوگ دین کی دعوت کے میدان میں کام کرنے والے لوگ ہیں جب آپ ان سے بات کریں گے تو ایک ایسی حقیقت کا آپ کو پتا چلے گا کہ جس حقیقت کو میری خواہش یہ تھی کہ مجھے کبھی پتا نہ چلتی مسلمانوں کا وہ چہرہ جو دکھتا ہے وہ کبھی نہ دکھتا صورتحال کیا ہے میں نے آپ کو کیا بتایا ایک آدمی جب ایمان قبول کرتا ہے تو کیسے ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے ابھی ابھی اپنی ماں کی پیٹ سے جنم لیا کوئی گناہ نہیں اس کے اوپر نہ کوئی زیادتی کا جرم اس کے سر پہ ہے نہ کسی ظلم کا جرم اس کے سر پہ ہے نہ کسی گالی کا ہے نہ جھوٹ بولنے کا ہے نہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے کا ہے نہ نماز چھوڑنے کا ہے نہ روزے ترک کرنے کا ہے نہ ہٹ چھوڑنے کا ہے نہ کوئی اور گناہ بڑے سے بڑا گناہ بڑے سے بڑا ظلم اب کوئے ظلم اس کے اس ایکاؤنٹ میں اس کے نام اعمال میں ہے ہی نہیں اب اس کا بالکل ایکاؤنٹ کلین ہے بالکل صاف ہے ایک دوٹ ایک چھوٹے سے نقطی کا بھی دھپا اس کے اعمال نامے میں نہیں ہے اس شخص کو ہم اور آپ اہمیت کیا دیتے ہیں یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو لوگ ایمان قبول کرتے ہیں کافروں میں سے اسلام قبول کرتے ہیں مشیقید میں سے مہاجر ہوتے ہیں باہر سے ہجرت کر کے آتے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد جب اگر وہ لڑکیاں ہوتی ہیں ایمان قبول کرنے والیاں تو ان کے ساتھ تو زیادہ پریشانی نہیں ہوتی ہے نکاح کے مسئلے میں اگر وہ خوبصورت ہوتو میرے ایک ایک لفظ پہ ذرا غور کیجئے گا اگر وہ لڑکیاں جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے اگر وہ خوبصورت ہیں تو پھر ان کی شادی میں زیادہ دقت نہیں آتی ہے کوئی نہ کوئی نوجوان تیار ہو جاتا ہے اور اس کی شادی ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں نکاح ہو جاتا ہے لیکن اگر خوبصورت نہ ہو تو پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کوئی بھی شخص آسانی کے ساتھ اس سے نکاح کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا یہ برحال لڑکیوں کی شادیاں آمدوں پر ہو ہی جاتی ہیں لیکن اگر وہ نوجوان ہیں اگر وہ لڑکے ہیں تو سب سے زیادہ پریشانی لڑکوں کے ساتھ ہے جو ایمان قبول کر رہے ہیں پریشانی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ ایمان قبول کرتے ہیں تو کوئی مسلمان اپنی بیٹی کو اس کے نکاح میں دینے کے لئے تیار نہیں ہوتا کوئی مسلمان اپنی لڑکی کو اپنی بیٹی کو اس کے نکاح میں دینے کے لئے تیار نہیں ہوتا معلوم ہے بیماری کہاں ہے بیماری یہ ہے اس کے دماغ میں کہ ابھی اس نے کلمہ پڑھا ہے ابھی ابھی مسلمان یعنی اس کے ایمان کو ایک مسلم سماج اس دور پر قبول نہیں کرتا جس دور پر اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی قدر کرتا ہے جس دور پر اللہ کے رسول اس کی ایمان کی قدر کرتے ہیں اس لئے اسے اپنی بیٹی دینا نہیں چاہتے ایک نوجوان کا واقعہ بیرے سامنے سے گزرا بہت افسوس ہوا اچھا خاصا تعلیم یافتہ نوجوان بہترین دیکھنے میں خوبصورت تمام تر صفتوں کے ساتھ الحمدللہ تمام تر صفتوں سے متصف وہ نوجوان ایک پروگرام میں حاضر ہے اور انہوں نے درخواست رکھی کہ مجھے مسلمانوں سے ایک ہی گزارش ہے مجھے آپ کی کوئی مدد نہیں چاہیے نہ مجھے آپ سے کسی جوب میں مدد چاہیے نہ کسی گھر بنانے میں آپ کی مدد چاہیے نہ کوئی دکان و مکان کی تعمیر میں آپ کی مدد چاہیے بس میری ایک گزارش ہے میرے ایمان قبل کی ہوئے اتنے اور اتنے سال ہو گئے آج تک میری شادی نہیں ہو سکی ہے کوئی اپنی بیٹی مجھے دینے کے لئے تھیار نہیں ہے اگر کوئی اس پورے مجمع میں کوئی پورے اس مجمع میں پورے مجمع میں کوئی اگر اپنی بیٹی مجھے دے دے تو پھر میں اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھا سکتا ہوں اللہ کا شکر ہے وہاں پہ اپنی جماعت و جمعیت کے ایک انتہائی اہم ذمہ دار آدمی موجود تھے ان کی بیٹی اچھی خاصی پڑی لکھی بخیدہ طور پر عالمہ فاضلہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کروں اور انہوں نے کر دیا آپ سوچئے کہ ہماری اور آپ کی ناک بچ گئی اس اللہ کے بندے کیوں جیسے ورنہ کتنی زلت کی بات ہے کہ جو آدمی آج یعنی گویا کہ میں دوسرے انداز میں دوسرے لفظوں میں اگر یہ کہنا چاہوں تو آج مسلمانوں میں وہ بیماریاں جو غیروں کے یہاں ہے یعنی چھوہ چھوہ والی بیماریاں اپ گریڈ اور ڈاؤن گریڈ والی بیماریاں ہم اعلی طبقے کے لوگ ہیں یہ ادنا طبقے کے لوگ ہیں ہم مقام و مرتبط والے ہیں یہ کوئی مقام نہیں رکھتے یہ تمام پریشانیاں دیرے دیرے مسلمانوں میں سرائت کر رہی ہے یہ خان ہیں یہ سید ہیں یہ قریشی ہیں یہ فلاں ہیں اور وہ فلاں ہے اور یہ انساری ہیں اور وہ جلاہا ہے اور یہ فلاں آدمی شاہ ہے یہ تمام بیماریاں دیرے دیرے برادریوں کی بیماریاں آج مسلمانوں میں کیا ہے سرائت کر رہی ہے اسلام میں جو چیزیں آسان تھی آج مشکل ہوتی جاری ہے سماج میں آگے بڑھئے آگے بڑھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ذرا دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے قرآن سے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم ملتی ہے کہ ایک آدمی ایک آدمی یہ ایمان رکھتا ہے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کو علم غیب نہیں ہے اس کو علم غیب نہیں ہے علم غیب صرف اللہ کو ہے وہ دلوں کا حال جاننے والا ہے وہ علم مدات السرور ہے علیہ علم من خلق کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے لیکن ہم اور آپ نہیں جانتے ہم دلوں کے حال نہیں جانتے ہم لوگوں کی نیتوں کو نہیں جانتے ہم لوگوں کی ارادوں کو نہیں جانتے انتہائی افسوس کے ساتھ انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے آج کی تاریخ میں اسلام نے کتنی آسانی دی تھی ایک شخص آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جنگ میں حاضر ہوئے ابھی تک کافر ہے جنگ میں حاضر ہوئے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم ایمان قبول کرنے کے بعد کہا اگر میں اگر میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں یعنی ابھی میں نے ایمان قبول کیا ہے ابھی میں نے ایمان قبول کیا ہے میں نے کوئی نماز نہیں پڑی کوئی عوضہ نہیں رکھا کوئی عبادت نہیں کی اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں اللہ کے رسول مجھے کیا ملے گا اللہ کے رسول نے کہن اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے لیے جنت ہے کیا فرمایا تمہارے لیے جنت ہے وہ شخص آگے بڑھا خجور کو رکھا اپنے ہاتھ سے کھاتے ہوئے خجور کو آگے بڑھا جنگ کرنے لگے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے سرہ سوچئے کہ اگر آدمی ابھی ابھی ایمان لائیا ہے اور جہاد کا معاملہ ہے جنگ کا معاملہ ہے آسان نہیں ہے یہ بڑا ہی نازک مرحلہ ہوتا ہے آپ کسی بھی انسان کے اوپر آسانی کے ساتھ بھروسہ نہیں کر سکتے کیونکہ ایک شخص کی غبداری پورے جنگ کے پاسے کو پلٹ دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لیے نا اچھا ہے داخلی ایمان ہو گئے مسلمان ہو گئے ٹھیک ہے سکون سے یہاں بیٹھو تمہیں اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا بلکہ جو ہی اس نے کلمہ شہادت پڑھ لی آپ نے اس کی زبان پہ اعتماد کیا اور آپ سے جب اس نے یہ درخواست کی کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں شہید ہونا چاہتا ہوں مجھے کیا ملے گا اللہ کے رسول نے فرمایا جنت ملے گی وہ گئے اور شہید ہو گئے اللہ کے رسول نے اس کی پیشنش کو کیا کیا قبول کیا آج ہم اور آپ سارے موقعوں پہ لوگوں کی نیتوں پہ سوال کھڑے کر دیتے ہیں کوئی نیک عمل کر رہا ہے ارے دکھاوا کر رہا ہے ارے اور ریاکاری کر رہا ہے ارے اس کا مقصد کچھ اور ہی ہوگا یہ تمام تر سوالات کھڑے کرنے کا مقصد کیا ہے کیا آپ دعویہ ہم اور آپ کرنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے بارے میں آپ کو حتمی علم تھا آپ کو پکا معلوم تھا یہ لوگ منافق ہیں اللہ کے رسول نے کبھی بھی مجمع میں چند لوگوں کے درمیان ان کی نیتوں پہ سوال کھڑے نہیں کیے ان کی نیتوں پہ سوال نہیں کھڑے کیے مطالعہ کیجئے غزب احد کا واقعہ جب رئیس المنافقین عبداللہ بن عبی بن سلون اس نے اپنے تین سو ساتھیوں کے ساتھ اللہ کے رسول کا ساتھ چھوڑ دیا تو کیا اللہ کے رسول نے غیر ضروری الفاظ استعمال کیے اس کے حق میں نہیں کیا آپ نے اس کو تانہ دیا نہیں آپ نے اس کو گالیاں دی نہیں کیا آپ نے اس کی توہین کی نہیں کیا آپ نے اس کی نیتوں اور ارادوں پہ سوالات کھڑے کیے تمام صحابے کرام کے موجودگی میں ہرگز نہیں کیا مطلب ہے اس کا یعنی یعنی ہمیں اور آپ کو ہرگز ہرگز یہ اجازت نہیں ہے کہ جس ایمان کا اعتبار اللہ کرتا ہے اللہ کے رسول کرتے ہیں صحابے کرام جس ایمان کو سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں ہم اور آپ ان ایمان پہ ان کی ایمان پہ ان لوگوں کی ایمان پہ سوال کھڑے گرے ہیں یہ حق ہمیں اور آپ کو نہیں بنتا نتیجہ تن جو چیزیں دیر میں آسان تھی آج ہمارے اور آپ کے سماج میں وہ چیزیں مشکل ہوتی جلی جا رہی ہیں اور وہ نیک کام کرنا جو کل تک ہر انسان کی پیشکرس کو قبول کیا جاتا تھا آج وہ لوہے کے چنے چبانے جیسا ہونے لگا ہے آسان نہیں رہا آپ کسی نیکی کی پیشکرس کر دیں کیونکہ اب آپ کے اوپر بڑے بڑے سوالات کھڑکی جائیں گے آپ کے نیت کو تولا جائے گا بے شمار سوالات ہوں گے الگ الگ طریقی کے تجزیے ہوں گے لوگ اپنی رائے دیں گے اگرچہ ان کا ان کا ذاتی اپنا کردار دین اور ایمان کے معاملے میں اسلام کی خدمت کے معاملے میں زیرو ہوگا لیکن وہ آپ کے نیتوں پر بڑے بڑے سوال کھڑکی گرے گا وہ آپ کے نیتوں پر بڑے بڑے سوال کھڑکی گرے گا اللہ تبارک و تعالی سے میری اخیر میں دعا ہے رب ذو الجلال والاکرام ہم تمام لوگوں کو ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ایمان اور اس کے دین کی قدر کرنے والا بنا اراد علمین جسے تو اعتبار دیتا ہے اللہ ہم سب کو اس کے اعتبار کرنے کی توفیق دا فرما رب ذو الجلال والاکرام جسے تو نکارتا ہے ہم سب کو اس کو نکارنے کی توفیق دے آمین تقبل یا رب العالمین اقول قل هذا فاستغفروا انہو هو الغفور الرحیم